25 دسمبر کو کرسمس کے موقع پر کرسمس ٹری سجا جاتا ہے اور لوگ اس تہوار سے قریل روز پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں تاہم سوال یہ ہے کہ کرسمس ٹری سجانے کی روایت کب اور کیوں شروع ہوئی اس حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں لیکن مشہور ترین روایت یہ ہے کہ صدیوں پہلے جرمنی میں یونیفیس نامی ایک راہب انگلینڈ سے جرمنی جانے کے بعد ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے کچھ قبائلی لوگ نظر آئے جو ایک مذہبی رسم ادا کر رہے تھے راہب نے دیکھا کہ یہ قبائلی ہر مرتبہ ایک بچے کو زبا کرتے ہیں اور اس کا خون قریب ہی ایک پرانے درخت میں ڈال دیتے ہیں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس عمل سے ان کی زندگیوں میں برکت آ جائے گی راہب نے یہ ظالمانہ عمل دیکھا تو اس نے قبائلیوں کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ دو ہزار سال پہلے مسیحی مذہب کے عقیدے کے مطابق پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھی اور جس طرح ایک صلیب پر مسلوب ہو کر انہوں نے قربانی دی تھی اس سے بڑی کوئی اور قربانی نہیں ہو سکتی لہٰذا یہ صفاقانہ عمل ترک کر دیا جائے راہب نے ان لوگوں کو بتایا کہ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اس درخت کو کاٹنا ہوگا جس پر بچے کو زبا کر کے اس کا خون نکالا جاتا ہے جب اس درخت کو کاٹا گیا تو اس کے تنے کے نیچے سے چھوٹی سی ٹہنی نمودار ہوئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سنوبر کا پودا تھا راہب نے ان قبائلیوں کو بتایا کہ ٹہنی امید اور خوشی کی نشانی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے بری رسم ترک کر دی ہے لہٰذا تب سے تاریخ میں یہی لکھا گیا ہے کہ کرسمس کے موقع پر سنوبر کے درخت کو سجا جاتا ہے کرسمس ٹری کی سجاوٹ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے اور لوگ اس سے نئی امیدیں اور خوشیاں وابستہ کرتے ہیں جبکہ اس درخت پر لگائے گئے برگ کی کمکموں اور لائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئے سال میں لوگوں کی زندگیوں میں مزید خوشیاں آئیں کرسمس ٹری کے لیے استعمال ہونے والا مسنوعی درخت پائن یا سنوبر کا ہوتا ہے جس کے پتے چھوٹے چھوٹے اور تنہ لمبا ہوتا ہے پاکستان میں زیادہ تر مسنوعی درخت اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاہم حقیقی درخت پاکستان کے سرد علاقوں میں قصرت سے موجود ہیں جو خود بخود اکتے ہیں کرسمس شروع ہونے سے پہلے بعض لوگ یہ ٹری لاہور اور کراچی سے منگواتے ہیں جبکہ زیادہ تر چرچ میں بھی کرسمس کے موقع پر یہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں گھروں کے اندر کرسمس ٹری کو لانے کے حوالے سے تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جرمنی کے مارٹن لوتھر نے سولوی صدی میں یہ روایہ ڈالی تھی ان کو یہ خیال تبایا جب ایک مطبع کسی جنگل سے گزرتے ہوئے انہوں نے درخت کی ٹہنیوں کے بیچ ستارے دیکھ لی یہ نظارہ ان کا بہت پسند آیا اور وہ درخت کو گھر لے کر گئے تاکہ اس کو اسی طرح سجائے جائے روایات کے مطابق گھر آ کر مارٹن نے سب کو بتایا کہ یہ نظارہ مجھے بہت اچھا لگا اور اس سے مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد آگئے جو ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان کو چھوڑ کر کرسمس کے موقع پر زمین پر آ جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کرسمس ٹری کو برکی کمکموں سے سجانے کا رواز کب چروع ہوا اس حوالے سے مختلف دعوی کیا جاتے ہیں تاہم فرس کرسمس ٹری نامی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ سن 1880 میں تھامس ایڈیسن نے اپنے دفتر کے گرد کچھ لائٹیں لگائی تھی جبکہ ان کے ایک دوست نے سن 1882 میں نیو یوک میں اپنے گھر کے اندر کرسمس درکھ کے اوپر اسی سرخ، سفید اور نیلے چھوٹے چھوٹے بلب لگائی تھی جس کے بعد سے کرسمس ٹری پر روشنیوں کی سجاوٹ کا رواز عام ہو گیا اس کے بعد تھامس ایڈیسن نے سن 1890 میں کرسمس ٹری کو روشنی سجانے کے لیے باقاعدہ اشتہار دیا جبکہ انیسویں صدی کے بعد اسی کمپنی نے اس درکھ کی سجاوٹ کے لیے لائٹیں پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا